آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فارما ایم سیکیو میں دیکھیں ہم نے اسم کے فارماسیسٹ اگزام کے لیے یہ ایم سیکیو سیریز سٹارٹ کری ہوئی ہے تو اسی کو آگے کونٹرینیو کرتے ہیں تو میں اس کے بہت سے پارٹ اپلوڈ کر دیا اگر آپ کو نہیں دیکھیں تو پلیلیس بنائی ہوئی ہے وہاں سے آپ دیکھ لینا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کی جگہ ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کمیٹ کرنا بھی لیکن کو پریس کرنا تاکہ جانے والے ویڈیوز ہوتے ہیں ان کے نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو ملتے ہیں دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں which of the following dye is used for the leak test orange red methylene blue methylene red none of the above تو اس کا جو methylene blue ہو جگا option b آپ کا بالکل right ہو جائے گا تو اس کا جو ہے answer میں نے آپ لوگوں سے question پوچھا تھا آپ نے اس کا answer بالکل صحیح دیا تھا methylene blue one percent methylene blue use کرتے ہیں اور یہ leak test جو ہوتا ہے یہ impulse کے لیے ہوتا ہے okay تو ابھی اپنے آگے questions دیکھیں question ہے synthesis of vitamin a from so vitamin a کی synthesis جو ہوتی ہے کہاں پر ہوتی دیکھیں stomach, diodenum, liver یا pancreas تو vitamin a جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی synthesis کہاں پر ہوتی ہے آپ کو بتانا دیکھیں vitamin a کی synthesis ہوتے ہیں beta carotene سے vitamin a بنتا ہے beta carotene جو ہوتا ہے اس سے vitamin a کی synthesis ہوتی ہے اور یہ جو synthesis ہے یہ ہوتی ہے liver کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے option c آپ کا liver بلکل right ہو جائے گا question دیکھیں next ہے duct of gallbladder cold gallbladder کے duct کو کیا بولتے ہیں pancreatic duct, bile duct, cystic duct یا hepatic duct gallbladder کا duct جو ہے اس کو cystic duct بول دیں گے option c آپ کا بلکل right ہو جائے گا next ہے pickry acid is a chemical composition of دیکھیں warner reagent, mayors reagent, haggers reagent ویگنار reagent دیکھیں pickry acid جو ہے دیکھیں یہ اس کا آنسر تو ہو جائے گا haggers reagent option c right ہو جائے گا دیکھیں جب آپ alkaloids کے general test پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کا آتا ہے mayors test آتا ہے جس میں mayors reagent use ہوتا ہے ویگنار reagent ہوتا ہے drag and drop reagent ہوتا ہے اور ایک haggers reagent ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ان میں پتا ہونے چین کہ reagent کی composition کی ہے میرس reagent میں ہوتا ہے potassium mercury iodide ایم کو ایم سے relate کر کے potassium mercury iodide یاد رکھ سکتے ہیں ہم اوکے اور جو dragon drop reagent ہے اس میں ہوتا ہے potassium bismuth iodide ہوتا ہے ویگنار reagent میں iodine in potassium iodide ہوتا ہے اور haggers reagent میں pickry acid ہوتا ہے تو ان کا کلر بھی تھوڑا سا ہمیں یاد ہونا چیز میرس reagent میں جو ہے کریم کلر آتا ہے ویگنار reagent اور جو dragon drop reagent ہے ان دون میں reddish brown کلر ہوتا ہے اور haggers reagent میں جو pickry acid ہوتا ہے اس کا yellow color ہوئے گا ٹھیک ہے تو اس کا yellow color آپ نیاز رکھنا ہے haggers reagent میں yellow color کی ppt آتے ہیں اوکے تو یہ ہماری سارے reagent کی composition ہو گئی تو answer اس کا haggers reagent ہو گیا باقی جو one arc reagent ہے یہ میں نے آپ سے clear کیا تھا تو یہ کس کی ہوتا ہے air cut alkaloids کے لیے ہوتا ہے one arc reagent test ڈی ہائیڈ ہوتا ہے اور air cut alkaloids جو ہوتے ہیں one arc reagent کے ساتھ blue color دیتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے next question پہ چلتے ہیں ڈیٹرل والو tricuspid والو semi lunar والو یا 22 والو دیکھیں heart میں جو ہوتے ہیں four types کے والو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ y والو ہے tricuspid والو mitral والو semi lunar والو ٹھیک ہے ortic والو بھی ہوتا ہے تو آپ سے پوچھا اوٹا جو ہے اس میں کون سا والو ہوتا ہے ٹھیک ہے اوٹا کے اندر semi lunar والو left ventricle or the heart to the other part of the body ٹھیک ہے جو اوٹا ہے یہ largest artery سب سے بڑی artery ہوتی ہے اوٹا اور یہ اوٹا کیا کرتی ہے oxygen rich blood جو ہوتا ہے oxygenated blood جو ہوتا ہے ہمارے ہارٹ میں تو oxygenated blood کو left ventricle سے heart کے left ventricle سے سارے body parts میں لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو اوٹا جو ہے largest artery ہمیں یاد رکھ نہیں ہے اور یہ oxygenated blood کو کیا کرے left ventricle سے جو body parts ہے وہاں پر لے جاتی ہے اوکی اور اس کا valve ہمارا ہوں گیا سامیل لیونار valve ٹھیک ہے ایک بار جو valve ہے heart کے ہم ایک بار ventricular valve بھی بول سکتے ہیں ایک ہوتا ہے pulmonary valve located between right ventricle and pulmonary artery pulmonary artery and right ventricle کے بیچ جو valve ہے کون pulmonary valve ہوتا ہے سارے کی سارے artery میں oxygenated blood ہوتا ہے لیکن pulmonary arteries are the only arteries which carry deoxygenated blood یہ بات آپ کو یاد رکھ نہیں ہے pulmonary artery کے اندر deoxygen blood ہوتا ہے left ventricle and left ventricle valve mitral valve کو ایک ھوٹ 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 اینسر ہمارے آتے کے بعد ٹرائی ہاتھ نےobi اور جو علیہ mat read قی Под ، ٹرائی كسک دلڈ والو ہوتا ہے م بھائی؟ ício والو ہم دیکھنا د mandate left الاترین الفائنسا لا انواز کا ذکر ہried رائٹ اللہ سمجھت پر atersی دنگ ہزار کسکتے ہیں 밀راغ آئی کس Wilضبー مستوار کے ہوئی کر آسطا ہے اندار حسنا میں تحب ہوسہ ہوں تحبہ ہوس بولویہ نیکسٹ ہے جو ہے کس کا سورس ہے یہ ہوتا ہے کلوو کا سورس ہوتا ہے تو اس کا کونسا پارٹ ہوتا ہے روٹ رائے زوم لیو فلاور بڑ تو کلوو کا ہوتا ہے دی ہو جگہ فلاور بڑ یوز ہوتا ہے اوکی کلوو جو ہے کافی امپورٹن ڈراغ ہوتی ہے تو اس کا سورس ہمارا ہو گیا یوجینہ کیرو فائلیسیس اور کلوک کی فیملی میٹیسی ہوتی ہے دھیان رکھنی ہے آپ نے اور کلوک کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ ہے جیسے اس کے اندر انومیسٹک سٹومیٹا پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر آوائیڈ اینڈ سائزو لائسزینس جو ہے آئل گلینڈ پریزنٹ ہوتے ہیں کئی بار کوئیشن آتا ہے کلوک کے اندر کون سی آئل گلینڈ ہے تو آوائیڈ اینڈ سائزو لائسزینس آئل گلینڈ پریزنٹ ہوتی ہے اور اس میں جو کیلشیم اوگزیلیٹ کی کرسٹلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کلسٹر کرسٹلز اور کیلشیم اوگزیلیٹ پریزنٹ ہوتے ہیں فیملی ہم نے دیکھ لی ملٹے سی اس کے اندر جو کیمیکل کونسٹوینٹس ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے یوجینول پریزنٹ ہوتا ہے سیونٹی تو نائنٹی پرسنٹ تک یوجینول پریزنٹ ہوتا ہے یہ کوئیشن بھی یوجینول کا کئی بار آتا ہے اس کی پرسنٹیز بھی پوچھتے ہیں کئی بار اگزام میں سیونٹی تو نائنٹی پرسنٹ تک یوجینول ہوتا ہے اور کلوہ کلوہ ڈاز نوٹ کنٹین سٹارچ جو کلوہ ہے اس کے اندر سٹارچ پریزن نہیں ہوتا یہ کچھ پروپٹیز ہیں کلوہ کے بارے میں ہم نے دیکھ لی ایک کلوہ کے اڈل ٹرینڈ جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے تو کلوہ کے اڈل ٹرینڈ میں ایک تو مدر کلوہ ہوتا ہے بلاون کلوہ ہوتا ہے کلوہ سٹارک اور اگزوسٹیڈ کلوہ ہوتا ہے مدر کلوہ جو ہوتا ہے یہ کیا تو رائپنڈ فروٹ ہوتا ہے کلوہ ٹری کا ٹھیک ہے اور اس میں سٹارچ پریزنٹ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کلوہ میں سٹارچ پریزنٹ نہیں ہے بڑ جس کا اڈل ٹرینڈ ہے مدر کلوہ اس میں سٹارچ پریزنٹ ہوتا ہے دوسرا ڈلٹرینٹ ہے بلاون کلو بلاون کلو جو یہ ایکسپینڈڈ فلاور ہوتا ہے کلوو ٹری کا اوکے نیکسٹ اڈلٹرینٹ ہے ہمارا کلو سٹاک تو کلو سٹاک جو ہے اس کو کیسے دیٹیکٹ کرتے ہیں بائدہ پریزنس آف آئیسو ڈائیمیٹرکس کلیریٹس آن پریزم آف کلشم اوگزلیٹ اوکے دیکھیں ہم نے کلو کے اندر دیکھے تھے کلسٹر کریسٹل آف کلشم اوگزلیٹ پریزنٹ ہوتے ہیں اوکے یہ جو کلسٹر ہے کلسٹر کسٹل دیکھے تھے لیکن جو اس کا ڈلٹرینٹ ہے ہمارا کلو سٹاک اس کے اندر پریزم ہیں کیلشم اوگزلیٹ کے اوکے اور اس میں آئیسو ڈائیمیٹرکس کلیریٹس ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ایسی کلوو جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ایسی کلوو ہوتی ہے جن کا ڈسٹلیشن کے تروں کوئی ڈسٹلیشن نہیں ہو تھا کیونکہ ان کا سارا سارا ڈسٹلیشن کے تروں ریموو کر دیتے ہیں تو یہ ایکزوسٹڈ کلو ہوتی ہے تو یہ کلوو کیا ڈلٹرینٹس ہے آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو چاروں ناموں کو پتاؤنے جیے نیکس کے کوئشن ہے ہمارا بلڈ پریشر نوٹڈ اند کے ایناومینیٹ آرٹری فیمورل آرٹری ایلیک آرٹری یا بریکیل آرٹری تو بلڈ پریشر جو بی پی ہوتا ہے ہمارا کس میں نوٹ کرتے ہیں اوپشن ڈی ہو جگہ بریکیل آرٹری میں نوٹ کرتے ہیں اوکی کوئشن دیکھیں نیکسٹ ہے سی شیپ کارٹیلیج پریزنٹ ان اوپشنز دیکھتے ہیں لائرنگز ٹریکیا برونکائی یا برونکیوز ٹھیک ہے تو جو سی شیپ جو آپ کے کارٹیلیج ہے یہ کس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں آپ نے بتانا ہے دیکھیں یہ ہوتے ہیں سی شیپ رنگز ہوتی ہائی لائن کارٹیلیج کی ہے تو یہ آپ کے ٹریکیا کا اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اپشن بھی آپ کا رائٹ ہو جگا ٹریکیا جو ہے اس کو ونڈ پائپ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ونڈ پائپ بھی بولتے ہیں اور کئی برونکس کی لائنس کے اوپر بھی ایک اتھا اقزام میک کوشن آئے ہوا 10 to 11 سینٹی میٹر ہوتی ہے اس کی ٹریکیا کی لائنس جو ہوتی ہے 10 to 11 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کے اندر سی شیپ جو رنگز ہوتی ہیں یہ ہائی لائن کارٹیل ایج کی یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ٹریکیا کے اندر تو دھیان رکھنا ہے ہمیں ٹریکیا کوئی ونڈ پائپ ہو گیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے بیسٹ نون کیمکل ٹو کوز پولی پلویڈی تو اس میں بتانا ہے آپ کو پولی پلویڈی جو کوز کرتا ہے دیکھئے میتھینول کولچسین کیروسین ایکو نائٹ تو آنسر ہو جگہ آپ کا کولچسین جو ہوتا ہے وہ پولی پلویڈی کوز کرتا ہے کولچسین جو ہے یہ کولچکم سے اپٹین ہوتا ہے کس سے اپٹین ہوتا ہے؟ کولچکم سے کولچکم جو ہے ایمینو الکلویڈز میں آتا ہے ای مینو الکلویڈز میں آپ چار ڈرگز پڑھتے ہیں C A G E C A G E کولچکم ایکو نائٹھ گلوریوسا اور ایفیڈرہ یہ سب کیا ہے؟ ایمینو الکلویڈز میں آتے ہیں اور ہماری بات ہو رہی تھی کولچکم کی کولچکم ہے ایک اس کا سینونیم بھی کافی امپورٹنٹ ہے کولچکم کا میڈو سیفرن سیڈ اس کا سینونیم ہوتا ہے اور تم کروکس بھی ہے اس کا ایک سینونیم اور اس کا سورس بھی ہے آپ کو پتہ لیں جیسیڈ اینڈ کورم اوف کولچکم اوٹیوم نیل اور اس کی فیملی کون سی ہوتی ہے لیلیے سی ہوتی ہے کولچکم کی فیملی اس کے اندر کولچسین پریزنٹ ہے جو ہمارے اپشن میں دیا ہوا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس کو گاؤٹ کی ٹریٹمنٹ میں بھی یوز کرتے ہیں کس کو کولچسین کو یہ ساری باتیں ہو گئی اپشن بھی آپ کا رائٹ ہو گئے کولچسین نیکسٹ हی ہے اور اس میں جو یہ ایکو نائٹ ہے ایکو نائٹ بھی میں ابھی آپ کو بتایا یہ بھی کس میں امینو ایکلویڈس میں آتا ہے اس کا سینونیم ہوتا ہے مونک شود ہوتا ہے ایکو نائٹ کا جو سورس ہے ایکو نیٹم نپیلس ہوتا ہے رینونکولیسیس کی فیملی ہوتی ہے اس کے اندر جو chemical constraint ہے وہ ایکونیٹین پریزنٹ ہوتا ہے نیو پیلین بھی ہوتا ہے next question دیکھئے کو انجائم اے is derived from the vitamin تو کو انجائم اے جو ہے کون سے vitamin سے ڈرائیو ہوتا ہے نائاسین پینٹو تھانک ایسیڈ پاریڈوکسین یا بائیوٹین تو کو انجائم اے جو ہے یہ ہوتا ہے option ب ہو جگہ پینٹو تھانک ایسیڈ vitamin b5 جس کو بولتے ہیں اس سے ڈرائیو ہوتا ہے اس میں جو نائاسین دیا ہوا ہے نائاسین جو ہوتا ہے یہ کون سا ہوتا ہے vitamin b3 کو بولتے ہیں نائاسین کیا ہوتا ہے vitamin b3 ہوتا ہے پاریڈوکسین جو ہے vitamin b6 کو بولتے ہیں اور بائیوٹین جو ہے vitamin b7 ہوتا ہے question دیکھئے garlic comes under garlic کی family آپ سے پوچھئے root ac, gingival ac, liliac, alibiate garlic کی family کونسی ہوتی ہے liliac ہوتی ہے garlic کی family garlic کا source ہوتا ہے bulb of the plant allium sativum اس کا source allium sativum اس کی family liliac ہوتی ہے garlic oil جو ہوتا ہے yellow ہوتا ہے color میں question b ایک بار exam میں آئے ہوتا garlic oil کا color ہوتا ہے yellow یاد رکھنا ہے next prostate gland secret their secretion in urinary bladder urethra testicles seminal vesicles تو answer ہو جگہ آپ کا option b ہو جگہ urethra question دیکھیں next acid amino acid is lysine arginine histidine یا glutamic acid تو acid amino acid میں جو آپ کا option d آجے glutamic acid باقی lysine arginine histidine تینوں ہی جو ہیں یہ basic amino acid کے example دیئے ہوئے ہیں آپ سے پوچھیں basic amino acid میں کون کون سے آتے ہیں تو آپ کہیں histidine آتا ہے arginine آتا ہے اور lysine آتا ہے یہ تینوں amino acid جو ہوتے ہیں ایک acid amino acid basic amino acid جو ہے جو اور more nitro and group or nitrogen that is can proton سے بائنڈ کر سکتے اس لئے جو physiological pH ہے اس پہ basic amino acid positively charged ہوتے ہیں question کئی پوچھ لیتے ہیں کہ physiological pH بیسک amino acid کئیسے ہوں گے تو positively charged ہوں گے اور acid amino acid کا آپ دیکھیں گے ہم negatively charged ہو جائیں گے تو اس کے example ہم نے دیکھ لئے histidine ہو گیا lysine ہو گیا اور arginine ہو گیا اور جو amino acid ہوتے ہیں یہ میں آپ بتائی دیا ph negative charge carry کریں گے اور اس میں aspartic acid آتا ہے ایک ہمارے option میں glutamic acid دیا ہوا the glutamic acid or aspartic acid آتا ہے question next milk secretion stimulated by oxytocin relaxin progesterone یا prolactin تو milk secretion کو stimulate stimulate کرے گا کون sa hormone کرے گا یہ آپ نے بتانا ہے تو یہ prolactin ہوتا ہے جو milk secretion stimulate کرتا ہے ڈھیک اگر oxytocin بھی جو ہے oxytocin جو ہوتا ہے oxytocin from the memory gland lactation milk ejection stimulate clavicle clavicle جو process ہے یہ axis میں present ہوتی ہے دیکھیں first cervical vertebrary جو ہوتی ہے second cervical vertebrary آپ کی axis جو ہوتی ہے اس میں odontoid process present ہوتی ہے دیکھیں odontoid process جو ہوتی ہے second cervical vertebrary ہے second والی ہماری کون س ہوتی ہے Atlas ہوتی ہے تو یہ سیمپل سا question پوچھ سکتے ہیں scapula جو ہے اس میں options میں دیا ہو ہے coler جو یہ scapula shoulder bone کو بولتے ہے shoulder bone scapula clavicle coler bone bone ہوتی ہے question next coler bone is clavicle manubrium axis یا scapula colon bone clavicle ہوتا option a right scapula shoulder bone axis manubrium جو ہے manubrium کیا ہوتا ہے manubrium جو sternum جو ہوتی ہے sternum ڈیوائیڈ ہوتی anatomically into three segment manubrium body and xiphoed process تو یہ تینوں parts ہوتی ہے question next ہے head of femur fitted in options دیکھئے glinoid cavity olicranion fossa acetabulum cavity یا coronoid fossa تو جو femur کا head ہوتی ہے femur جو ہے thai bone جس کو بولتے ہیں تو جو head ہوتا ہے وہ کس میں fit ہوتا ہے option c acetabulum cavity میں fit ہوتا ہے next drug is defined as a substance used for the purpose of diagnosis used for the relief or cure of disease used to mitigate the symptoms of disease all of the above to option جو ہے all all of the above next is disease occur due to defect in options beta glucosidase beta galactosidase sphingomyelin metabolism ya hexose aminidase a to crab disease جو ہوتی ہے تو کون سے enzyme defect کی وجہ ہے option b beta galactosidase enzyme جو ہوتا ہے اس میں defect ہونے کی وجہ سے krabase disease ہوتی ہے okay question دیکھیں next pharmacopoeia is an official code containing options selected list of established drug description of the physical properties of drug listed next option description of the test for identity purity and potential drug listed all so all of the above okay abe question is answer comment box me question acid amino acid is lysine arginine histidine glutamic